ہماری چینل سے جننے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں سبحان اللہ سبحانہ وتعالی حیدر کا پیغام سہارا دیتا ہے میں بہت اچھی شاعری آپ نے سماعت کر لی ایک آقا زادے کو آپ محبت کے ساتھ سماعت کر رہے تھے رسول پاک کے پیاروں سے بھیق مانگتے ہیں جتنی لوگ مانگتے ہیں محبت سے بولیں سبحان اللہ رسول پاک کے پیاروں سے بھیق مانگتے ہیں یہ بے سہارے سہاروں سے بھیق مانگتے ہیں یہ بے سہارے سہاروں سے بھیق مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دولاروں سے بھیگ مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دولاروں سے بھیگ مانگتے ہیں بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانتے ہیں اور بہت سچائی کے ساتھ شہر سنیں گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانتے ہیں انہیں تبصم اصغر نے کر دیا گھنگا انہیں تبصم اصغر نے کر دیا گھنگا وہی تو ہے جو اشاروں سے بھیک مانتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اب محبت سے بولے سبحان اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھئے نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھئے نظارہ علی کا ہے اب آئیے انتہائی عدو حضران کے ساتھ پیلے کامل پیلے طریقت اولاد اوہ سے آدم اولاد مردونی زنہ سیدین سرکار انسار میاں صاحب طبعہ کے پاورکت گفتگو سے ہم اور آپ مستفیض ہونے جا رہے ہیں محبتوں کے ساتھ آل رسول کے استقبال کے لیے اپنے ہاتھوں کو اس امانداری کے ساتھ اٹھائیں کہ ایک نبی کے آل کے لیے ہمارا ہاتھ اٹھ رہا ہے اللہ ہمارے ہاتھ کو بیماریوں سے محفود رکھے اس امانداری کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا لیں اور استقبال کریں نعرے تبیر نعرے تبیر نعرے تبیر چشن رحمت آدم فیضان مغدود سنہ اولاد اوہ سے آدم سیدین سالیہ صاحب گرہ نعرے تبیر نعرے تبیر جتنے دیوانے ہیں محفت سے بولیں سبحان اللہ سلسلللہ پیرا دیوانہ ہے تو جدر ہے ادھر زمانہ ہے اس فقیری میں بھی غنیب ہوں میں میرا اشرف میرا خزانہ ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد وسیلت علیہ وسلم السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ نے کئی ناتم انکبس سماعت کیا اور ایک شاملر خطاب سماعت کیا ابھی آپ نے مدنی بننے سے ناتے پاک سماعت کیا برکہ کسی کہیں والے نے کہا ہے کہ علی کا گھر کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھے شورے مبر مالی دیتا تو اس سے بھی آپ نے ناتے پاک سماعت کیا اور تھوڑی دیر کیلئے میں حاضر آیا میری باپ آپ 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 ناتے پاک سماعت کر کے آپ کے اس محفی کے خصوصی مقرد تیری طریقہ رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا سید محمد آریز میاں صاحب تبلہ دام اور برکاہ تم آلیا سے ان کے کلمات سماعت کریں گے اور اپنے دنوں کو روشن کریں گے رب کی بارگاہ میں دعا ہے میری مولا میرے پروردگار ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا بیان کرنا سماعت کرنا مولا کو جور فرمالے اسی کو ضرور نچات جنا دے پرہ درید پاک محید میں ارز کریں کہی اللہ صلی علیہ سیدنا ومائدانا محمد وسیلت اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا علیہ السلام جب نیش بری صاحب سے بھی آپ نے سماعت کیا سرک مولانا علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے ذکر کر ہوئی تھی ملی آقر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انہر کا ذکر کر ہوئی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نوران چہرے کے بارے میں بیان کر رہی تھی مولانا علیہ حضرت کی ذمہ اس طرح سے پیش کیا ہے اس مطنی ملی نے آپ کو سنایا کہ یا رسول اللہ تیرے نسلے پاک بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک بچہ بچہ نور کا تیرہ این نور تیرا سب ہران نور آپ نے سمات کیا آئیے ذرا دیکھیں میرے رضی سلام کے تعلق سے بھی آپ نے سمات کیا ہے یا بندہ مومن نبی صلی اللہ علیہ کی بار گاہ ہی دس رضی سلام کہتا ہی کہ میرے رب صلی اللہ میرے اپنے محبوت صلی اللہ علیہ FL کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے جس کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی محبت پیدا ہے یہ دنیا میں بھی کامیاب آخر میں بھی کامیاب ہے سرکار صلی others کی محبת اور ایمان ہے سرکار صلی اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئی میرے آگر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت درمایا اے شہد کی مکی ترائیے تو بتا دے کہ تو شہد ایسے بناتی ہے عرض کیا یا رسول اللہ میں باغوں میں جاتی تھا باغوں میں جا کے مختلف قسموں کے پھولوں کا رس چھوستی ہو اس کو اپنے چھتے ملا کے لیل دیتے ہو وہی انجھے شہد بن جاتا ہو میرے آگر صلی اللہ علیہ وسلم اشارت ضرماتے ہیں اے شہد کی مکی جو باغوں میں جاتی ہے مختلف قسموں کا پھولوں کا رس چھوستی ہے کسی پھول کا رس ملتا ہوتا ہے کسی پھول کا رس ملتا ہوتا ہے کسی کا کڑھا ہوتا ہے کسی کا نیتا ہوتا ہے ایک ایس شہد تو ملتا ہوتا ہے جب ایسے بتا ہوں اس شہد میں ملتا ہوتا ہے شہد کی مکی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں باغوں میں جاتی تھا مختلف قسموں کا پھولوں کا رس چھوستی ہو اور جب رس چھوستے اپنے چھتے کی جانی پرتی ہو پر حسول اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درگٹ میں جرود teu سلام پیش کرتی ہے اپنے چھتے کی دل پرتی imports چلی جاتی چھتے کی جانی پرتی جاتی جرود teu سلام پرتی جاتی اپنے چھتے میں اُش شہد اس مرس کو دیلتئی اللہ حضرت اس مرید کوフیر ترکڑا سار اس کا برور پرتی تیگی ہار پرتی تکتا پتہ ہے اس سب کو اور جو ہے جو ہے کہ دودھ پاکی برگے سے مولا دور فورا دیتا ہے ہمتے پر ابھی کے پاس حقاہ و برگ و بیتاس میں تبدیل کر دیتا ہے مہارت خرابہ سوچے مارے تبدیل مارے مسالت مزور سیدی انسان میاں سر تبلا مارے تبدیل مارے مسالت مرکسلہ سے دولہ السلام بہتشکہ جاتا تھی تو میرا رب حضر علیہ درود و سلام کی برکسی ہم تو میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہی لکشوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنا مکدون بندہ بنا دیتا ہے کمی تو کسی کہنے والے نے کاما یہ ہر برس کی دوا ہے صلی اللہ محمد تحبیز دھر بڑا ہے تحبیز دھر بڑا ہے سلی اللہ محمد ہر برس کی دوا ہے رسول منام کی طربت میں ہوگی جسrauen اللہ اللہوں کے تعلق سے مولانا جہد علیآلیج صاحب نے بھی کچھ پیش کیا اور مولانا عشد القادری صاحب نے بھی پیش کیا آئیے دیکھیں ایک آشذ حسائن ایک ناش کے حسین اس طرح سے لکھتا ہوا نظر آتا ہے اس قلم کو چھوم کر زہرہ کے چائل لکھ دینا درور پر کے شہی مشرکل لکھ دینا اور ان علماء کی طرف سے آپ سب کے حلاوالے اس قلم کو چھوم کر زہرہ کے چائل لکھ دینا درور پر کے شہی مشرکل لکھ دینا دیتا ہوتو ہے واستا محمد دا دیتا ہوتو ہے واستا محمد دا نبی کا فرمان حسن اور حسن لکھ دینا یا سبحان اللہ سبحان اللہ ناری تکبیر رسالت سب کے عید ملاد النبی زندہ بات رحمت عالم زندہ بات مصدق عالی حضرت مصدق عالی حضرت زندہ بات قلم کو چھوم کر زہرہ کے چائل لکھ دینا درور پر کے شہی مشرکل لکھ دینا اور دیتا ہوتو ہے واستا محمد دا میری کفر بات حسن اور حسن لکھ دینا میری کفر بات حسن اور حسن لکھ دینا ابھی مولانا علیہ صاحب میں بذکر کر رہے تھے کہ میرے نبی کا نوع کبھی کا چہرہ رسول اللہ کے نورانی چہرہ آئیے سرہ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ کے چہرے انور کے پارے میں میرے آقا جیام ادامد ہے رسول اللہ کی تشریف آوری ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ کی جلوہ کری ہے میرے آقا دنیا میں تشریف لات عرب کا ماحول یہ تھا بکھر میں بچے کی بلانت ہوتی تھی اس کا تائیاں آ کے لے جاتی تھی پالتی تھی اسے بہت جہ پوستی تھی حقمت کیا کرتی تھی اللہ کے واپس کر دیا کرتی تھی میرے نبی کی جلوہ کری ہے رسول اللہ تشریف لات دائیاں آنے لگیں دائیوں نے دیکھا بڑے بڑے گھروں کو دیکھا بڑے بڑے گھروں کو دیکھا بڑے 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 گھر سے بچے میں لے جائیں گے اور حقمت کرتے اس پر دو سال کے بعد جو واپس کریں گے تو ہمیں انام ملے گا ہمیں بہت سا حمال ملے گا لیکن آئیے سرادے سے تکار صلی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ جو سے لگینے کے لئے تمام دائیاں آ رہی تھے لیکن دائی تمام ہے وہ بڑا بڑا گھر دیکھا بعض یہ بیان کر دیتے تھے کہ دائیوں نے رسول اللہ کو دیا نہیں تب کی حقیقت یہ ہے میرے نبی نے کسی کو پسند ہی نہ دیا ہے ورنہ کسی کی حمد کیا کی میرے نبی کو نہ لے میرے نبی تو رحمت اللہ علیل بر کے دریوں میں تشریف لائے دائیوں نے بڑے بڑے گھر کو دیکھا دیکھا بچوں کو لے لیا �이 کبیلے سے دائی حلیمہ ہیں جو آ رہی ہیں بہت غریب ہیں ہاں تم سھار ہے غریب کی کو اگر شریفی سے دیکھا ہوگا تو غریب کے چہرے سے اور بار Hessہ راہن ہوئے ہیں غریب کے چہرے سے اس کی پرشانی معلوم لیتی ہے غریب کے کھر سے اس کی غریبی جھلکتی ہے غریب کے چانور سے اس کا غریبی جھلکتی ہے دائی حلیمہ اس کے محلوی ہیں یہ غریب ہیں یہ تمسزور ہے یہ اگر ہے دریتائی حلیمہ اتنی لیے آ رہی ہے تیجے بعد میں پہچی پڑھے گلوں سے لے گئے ایک نتائی حلیمہ ہے میرے نبی کو لیتی ہے اور جب اٹھنی پر سوار ہوتی ہے تب واپس ہوئے اب اٹھنی کی چال بدل جاتی ہے اٹھنی کی چال بدلی ہوئی ہے ابھی تو کمزور آئی تھی ابھی تو لانگر آئی تھی لیکنہ چال بدلی ہوئی ہے اب اس کی چال بدل گئی ہے اس کی ہفتار بدل گئی ہے اب یہ پھاکنے لگی چلنے لگی دو لگی اب اس کی رفتار بدلی اس کی دو سوٹی جیسٹار ہی بھی ہو جاتی ہے یہ برکی چلی جا رہی ہے برکی چلی جا رہی ہے دوسری دائیوں نے دیکھا پتائی حلیمہ اس سواری برکی چلی جا رہی ہے آگے نکلتی چلی جا رہی ہے اس کی دائیوں نے پکار کر پوچھا کہ اے حلیمہ کیا تُو نے سواری بتر دی پتائی حلیمہ نے چلی جا رہی ہے ہم نے سواری نہیں بدلی بلکی اب سوار برگر ناری تنویر ناری ناری تنویر ناری تنویر ترکار کی عمل ترکار کی عمل مسلکو اعلی حضرت ناری تنویر اللہ موسیقی اب ضراندازہ لگا ہے یہ ناری حلیمہ ہے یہ چلی جا رہی ہے آگے بختی جا رہی ہے گر پہنچتی ہے یہ ناری حلیمہ گھر میں بہار آ جاتی ہے یہ جو ہے بکریوں تھے خنوں میں دودھ رہی تھا دودھ کی روانی ہو گئے چانوں پر ہم خوشیالی ہو گئے انظرہ سوچے یہ وہی ناری حلیمہ ہے جب اور یہ غریبی کس زندگی گزار رہی تھی غریبی کس زندگی گزار رہی تھی ناری حلیمہ ہے جو غریب کو آپ نے دیکھا ہو گا وہ غریب جب بہت ہی سالت کمزور ہو مالی حالت میں پریشان ہو وہ رات کو ہے سورج دوبنے نہیں بلکہ سورج دوبنے سے پہلے ہارا کھالے کی ہے لیکن آج ذرا دیکھا کہ آج دائی حلیمہ کا کھر ہے اس سالت کھر رہا ہو شرح ہے ایک دن نزرہ دو دن نزرہ جو آج ذرا دیکھے ان لوگ اپنی پریشانی سے نہیں پریشان ہوتے تھے بلکہ نزروں کی خوشحالی کو دیکھ کے پریشان ہوتے تھے پروسر نے دیکھا پروسی تو بھل ست کی کہانی پروسر کو ٹائم ہی کہیں پروسر نے دیکھا کیا بات ہے دائی حلیمہ کے کھر میں رات کو روشن ہو جاتی ہے رات کو اجالہ ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے سمجھ رہی بارہی ہے دائی حلیمہ سے سوال کر دیا کہ دائی حلیمہ کیا تو اپنے کھر میں روشنی کرتی ہے کیا تائی حلیمہ نے جواب دیا نہیں نہیں میں روشنی نہیں کرتی باپ نے گھر میں پچھالا کرتی ہے کیا آگ چلاتی ہے کیا دہا نہیں میں ازالا کروں میں ویا آگ چلا تو تimonгор میں یہ رات میں اتنی روشنی کہاں سے آتی ہے کہ کھر بہتا ہے نورا کھر نور بہتا ہے تو تائی حلیمہ جواب دیتی ہے یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ محمد کے چہرے کا دور ہے اس سے زیادہ خرق خرق سبحان اللہ سبحان اللہ مرآئی قبیر مرآئی رسالت یا رسول اللہ سردن سابن سابقی اللہ زندہ بھار رشنی دفنتی آلن زندہ بھار مرآئی قبیر اللہ مرآئی رسالت یا رسول اللہ رابزران نعضا نگار سرکار آلہ حضر عظیم البرکات دریائش محبت یا شیئر کئی بارہ اب من سنا ہوگا لیکن آپ نے غور کیا کہ آلہ حضر دے یا تغریر کیا آلہ حضر تغریر کہتے ہیں یا رسول اللہ سبھانا سبھانا حسب خان اے والے میرا دل بھی چمکا دے سوالی اけن ایک یوووالی یہ پائدا ہوتا ہے کہ آلہ حض蓮 نے دل چمکانے کی بارت کیوں دل چمکانے کی بارت آلہ حض CN کے بھی دنیا تو چہرہ چمکانے کے بھلی�ے ہی ہمارا چہرہ چمکہ دار ہو جا ہمارu چینل سے جنے کے لیے یوٹیوب پر کلیں بھائی رنسے سبسکرائب کریں